اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال اللہ تبارک تعالی لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَطْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضلالٍ مُبِينٍ قابل احترام علماء کرام میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں ایک بہت ہی اہم عنوان کے تحت بنگلورو دروس کے تحت دینی دروس کا یہ سلسلہ جاری کیا گیا ہے ایک ایسے دور میں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو حدف بنایا جا رہا ہے اور آپ کے بارے میں آپ کی شخصیت کو داغدار کرنے کے لئے آپ کا مذاک اڑھانا یا آپ کو غلط تصویر میں غلط طرح سے پیش کرنا اظہار خیال کی آزادی کے نام پر پڑے لکھے ملکوں میں جو دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے بہت ترقی آفتہ اور تعلیم آفتہ مانے جاتے ہیں تو یہ طوفانِ بدتمیزی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کیا جا رہا ہے ایسے دور میں مسلمانوں کے لئے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت آپ کی فضیلت کا احساس بیدار کریں اور یہ جانیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کتنا اونچا مقام دیا ہے کسی کے آپ کے بارے میں برا بولنے سے آپ کو غلط ثابت کرنے کی ناکام کوشش کے ذریعے سے دنیا والوں کے سامنے آپ کی تصویر کو بگاڑنے کی کوشش سے آپ غلط ثابت نہیں ہو جاتے ہیں مسلمانوں کو اس سلسلے میں اس بات کو ہمیں شاید رکھنا چاہیے کہ عزت اور ذلت کا دینے والا اللہ ہے جسے اللہ رب العالمین عزت دے جس کا مقام اللہ تعالیٰ اونچا کرے اسے کوئی رسوا نہیں کر سکتا اور اسے کوئی چھوٹا نہیں کر سکتا اور جسے اللہ تعالیٰ ظلیل کرے چاہے دنیا کا معلومتہ دنیا کی ساری چیزیں اس کے پاس ہوں اس کو عزت نہیں مل سکتی ہے حقیقی عزت اور حقیقی مقام اللہ کی طرف سے ملتا ہے بلا شبہ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت ہی اونچا مقام دیا ہے اور قرآن سنت میں اس کے نصوص پھیلے ہوئے ہیں ایک مسلمان کیلئے ضروری ہے کہ ایک ایسے دور میں جس میں اسلام کی خلاف قرآن کی خلاف اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف غلط بیانی آزادی اظہار اظہار خیال کے نام پر کی جا رہی ہے وہیں وہ صحیح علم حاصل کر کے دوسروں تک اس کو پہنچا ہے اگر لوگ غلط بات کر رہے ہیں تو صرف اس کو کنڈم کرنا کافی نہیں ہوتا ہے بلکہ اسی کے ساتھ ضروری ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے سامنے صحیح بات پیش کریں اس لئے کہ بہت سارے لوگ سننے کیلئے تیار بھی ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کی توجہات مسلمانوں کی طرف ہوتی ہیں اگر ہم صحیح بات کریں تو ایسے بہت سارے منصف مزاج لوگ ہوتے ہیں جو اس صحیح بات کو سن کر سوچتے ہیں اور اسے تسلیم کرتے ہیں اور بعض وقت ایسے جو حالات پیدا ہوتے ہیں جس میں اسلام کی خلاف کاروائیاں ہوتی ہیں انہی حالات میں کچھ منفی پہلو اگر ہے تو مصبت پہلو بھی ہوتا ہے اس کا نیگٹیو آسپیکٹ ہے تو پوزیٹیو آسپیکٹ بھی ہوتا ہے ایسے حالات میں اسلام اور مسلمان قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت لوگوں کی نگاہوں میں آتی ہے اور وہ اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے جستجو کرتے ہیں اور اگر ان کے سامنے صحیح معلومات آتی ہیں تو بہت سارے لوگ اسلام کی نعمت سے مالا مال بھی ہو جاتے ہیں لہٰذا ایسے حالات میں ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم صحیح بات کو جانے اور صحیح بات کو لوگوں کے سامنے پیش کریں آج کا جو ہمارا درس ہے اور اس سے آنے والے جو بھی دروس ہیں ان میں اسی مقصد کو ہم سامنے رکھتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے متعلق آپ کے مقام سے متعلق جو باتیں قرآن و سنت میں ہیں انشاءاللہ ان کا متعلق کریں گے ہماری ذگفتگو کا عنوان چاہے اس کو آپ عظمت رسول کہیں یا مقام رسول کہیں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت آپ کا مقام آپ کے فضائل آپ کے تعلق سے قرآن و سنت میں جو عظمت کا پہلو ہے یہ ہمارا عنوان ہے تو تقریباً اس میں تیس ابواب ہیں سمجھ دیجئے اور یہ مستقل کتاب ہیں جو انشاءاللہ آگے تباہ بھی ہوگی تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل اور آپ کے خصائص ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کیا ہے اللہ کیا آپ کا مقام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کتنی بلندی آپ کو دی ہے اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ منفرد باتیں وہ خاص باتیں جو اور کسی کو نصیب نہیں ہوئی یہ بھی اس میں شامل ہیں تو زیادہ تر اس کا حصہ تو اسی نوان سے متعلق ہے کہ وہ کیا خصوصیات ہیں فضیلت کی جو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہیں تو ایک ایک کر کے انشاءاللہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس چیز کو ہمارے لئے بھی ایمان کی زیادتی کا ذریعہ بنائیں اور ہمارے بچوں کے لئے خاص طور سے کیونکہ آنے والا دور ہم نہیں جانتے ہیں یہ جو کتابچا ہے جو کچھ نقاط اس میں جمع ہیں انشاءاللہ کتابی شکل میں بھی چھپے گا اور خاص طور سے یہ بچوں کے لئے جمع کیا گیا ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ ضرورت نہ صرف بچوں کی بلکہ بڑوں کی بھی ہے تو ان ابواب میں یا ان نقاط میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان بیان کی ہے اور خود اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کیا فضیلت بیان کی ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو بتایا اور آپ جہاں ایک انسان تھے وہیں آپ ایک رسول بھی تھے اور آپ کے ذمہ داری تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف جو وحی نازل کرے اس کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّفْ کہ اللہ تعالیٰ نے فرما کہ اور اے نبی جو نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نصیب ہوئی ہے تو اسے لوگوں کے سامنے بیان کریں تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اچھا مقام دیا وہ آپ نے بھی لوگوں کے سامنے دعوت کے طور پر تعلیم کے طور پر اظہار حقیقت کے طور پر پیش کیا تو آج ہمارے سامنے ساری چیزیں موجود ہیں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کرنا ہم جیسوں کے بس کی بات نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جتنی تعریف کی جائے کمالات آپ کے بیان کیا جائیں آپ کے اعلیٰ اوصاب بیان کیا جائیں ہماری زبان جو ہے اس کے اعتبار سے کمزور ہے ہم واقعی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے تو کچھ چیزیں جو ہمارے سامنے ہیں ساری چیزیں تو بیان نہیں کی جا سکتی ہیں کچھ چیزیں ہم ان دروس میں اس سلسلے میں بیان کریں گے انشاءاللہ سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں پر خصوصاً اور ساری انسانیت کے لئے عموماً ایک حدیہ اور ایک نعمت کی طور پر بیان کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لئے اللہ کی طرف سے عطا کیا وطحفہ تھے خاص طور سے ایمان والوں کے لئے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و انعام تھے اور اس احسان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن قریب میں جتایا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعط فیہم رسولاً من انفسہم اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا جب ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا وہ رسول کیا کرتا ہے یتلو علیہم آیاتیہی و رسول اللہ تعالیٰ کی نازل کیوی آیتیں انہیں پڑ پڑ کے سناتا ہے و یزکیہم اور ان کا تذکیہ کرتا ہے انہیں برے اخلاق و عقایت سے پاک کرتا ہے اور ان کی تربیت کر کے ان کو پروان چڑھاتا ہے ان کی خوبیوں کو مزید بڑھا کر ترغیب دے کے حوصلہ افضائی کر کے انہیں بہتر انسان بناتا ہے و یزکیہم و یعلمہم الكتاب والحکمہ اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے و ان کانو من قبل لفی ضلال مبین حالانکہ اس سے پہلے ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ یہ کھولی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے اس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کا احسان قرار دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے اللہ تعالیٰ کے احسانات انسان پر بہت سارے ہیں انسان کو پیدا کیا اس کو بہتر جسم دیا اس کو سوچنے سمجھنے کی سننے دیکھنے کی بولنے کی سننے کی طاقت دی اور اس کے لیے غزہ کا انتظام کیا کھانا پانی اس کے لیے پیدا کیا اس کو لباس عطا کیا اس کو رہنے کے لیے گھر رہائش کے لیے بہترین ٹھکانا دیا اس کے لیے جانوروں کو مسخر کیا کائنات کے پوری نظام کو اس کے نفع کے لیے نفع بخشی کے لیے روان دوان کیا اللہ نے سارا نظام اس کے لیے قائم کیا اس کے لیے ہوایں چلائیں اس کے لیے بارش برسائیں اس کے لیے زمین کو ہموار کیا زرخیز بنایا تاکہ وہ اپنی کھیتی باڑی اس میں کر سکے دریاؤں کو اس کے لیے مسخر کیا اور نجانے کیتنے احسانات ہے اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو نئی شمار کر سکتے لیکن ان ساری نعمتوں میں ایک عظیم الشان نعمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بلکہ ان نعمتوں سے بڑھ کے نعمت ہیں کیونکہ یہ نعمتیں مادی ہیں دنیاوی ہیں اور ان کے لیے اختتام ہیں ان کے لیے بقا نہیں ہیں کھانا پینا ختم ہو جاتا ہے صحت بڑھاپا بیماری میں تبدیل ہو جاتی ہے اسی طرح سے آدمی دنیا میں نعمتیں اس سے چھن بھی جاتی ہیں اور وہ خود دنیا چھوڑ کے چلا بھی جاتا ہے زندگی کے نعمت ختم ہو جاتی ہے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے انتساب آپ پر ایمان آپ کی تعلیمات سے استفادہ یہ انسان کے لیے ایک دوسری حیات کا دروازہ کھولتا ہے وہ ہے اس کے دل کی حیات ایک آدمی کفر میں پڑا ہوا ہے اس کا دل مردہ ہے بلکہ اس پر مردہ کا اطلاق ہو سکتا ہے اللہ نے کہا اس کا حال آپ دیکھا ہے جو مردہ تھا اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ذریعے سے اس کو حیات دی ایک آدمی کے پاس ایمان نہیں گویا مردہ ہے وہ مردہ پڑا ہوا ہے اس کے اندر شعور نہیں ہے اس کا دل مردہ ہے لیکن جب اس دل میں ایمان آتا ہے تو دل زندہ ہو جاتا ہے بیدار ہو جاتا ہے اس میں شعور پیدا ہوتا ہے اس میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے مخلوق پر اللہ سے رحم پانے کے لئے ترحم پیدا ہوتا ہے ایمان انسان کو ایک نئی زندگی دیتا ہے بلکہ ایمان انسان کو ایک بہتر زندگی کا راستہ بتاتا ہے اس کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے جو کہ آخرت کی جنت والی زندگی ہے اگر ایمان نہ ہو تو آدمی جہنم میں جائے جس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا لا یموت فیہا ولا یحیہ نہ اس میں جئے گا نہ مرے گا نہ وہ زندگی زندگی کہلانے لائق ہے اور وہاں موت مانگ کے بھی موت ملنے والی نہیں ہے ایسی زندگی جس کو زندگی بھی نہیں کہہ سکتے لیکن اصل زندگی کونسی ہے آخرت کی زندگی ہے اور بہترین مقام کونسا ہے جنت اس جنت کو پانے کے لئے اس جنت میں جانے کے لئے اس جنت کا راستہ بتانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اس سے بڑھ کے اللہ کا انام کیا ہو سکتا ہے اگر اللہ صرف کتاب بھی نازل کر دیتا ہم سمجھ نہیں پاتے اس لئے کہ کتاب کو سمجھانے کے لئے کتاب کا صحیح فہم صحیح فہم ضروری ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا اللہ نے خود فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَا لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اے نبی ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے اس نصیحت کو نازل کیا ہے قرآن لِتُبَيِّنَا لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ تاکہ اے نبی آپ لوگوں کو واضح کر کے بتاؤ سمجھاؤ کہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس کیا نازل ہوا ہے معلوم ہوا کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ سمجھاتے تو ہم قرآن کے مفاہم سے مستفید نہیں ہو پاتے جیسا کہ ہونا چاہیے یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفہیم سے آپ کے ایکسپلینیشن سے آزاد ہو کر جو آدمی قرآن سمجھتا ہے وہ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے وہ دین کے اہم ترین معاملات میں ٹھوکر کھا جاتا ہے یہ جو نور ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لئے رہنما بنا کر بھیجا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے پھر آپ دیکھیں قرآن کے احکام کی دین کی تعلیمات کی عملی تطبیق کے لئے وہ دیکھے کس کو اسوا کہاں سے بلے گا دنیا کا بہترین سے بہترین قانون یا بہترین سے بہترین تعلیمات کا مجموع اگر کتاب کی شکل میں انسان کو دے دیا جائے جب تک کہ اس کی عملی تطبیق اس کو نہ سمجھائی جائے کر کے نہ دکھایا جائے تب تک کہ واقعی فہم قاسر رہتا ہے سعیدھنگ سے آدمی سمجھ نہیں پاتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بھیجا صرف بتانے کے لئے نہیں دکھانے کے لئے بھی بھیجا صرف زبان سے آپ نے بتایا نہیں یہ یہ ہے یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے بلکہ آپ نے آپ نے عمل کر کے دکھایا لہذا اللہ رب العالمین کے احسانات میں سے ایک عظیم و شان احسان انعام اور بندوں کے لئے ایک نعمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ تعالیٰ نے فرماتا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم اللہ تعالی نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر ایمان والوں پر کیوں سارے انسانوں پر نہیں سارے انسانوں پر ہیں لیکن واقعی کما حق کہو آپ سے استفادہ کرنا اہل ایمان کا خاصہ ہے یہی تو وہ لوگ ہیں جو آپ کی قدر کرتے ہیں یہی تو وہ لوگ ہیں جو آپ کی تعلیمات سے مستفید ہوتے ہیں یہی تو وہ لوگ ہیں جو آپ کی ہر بات کو اپنی جان سے قیمتی سمجھتے ہیں آپ کی بات کو کبھی گرنے نہیں دیتے آپ کی بات کو سنتے ہیں سیکھتے ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں اس لئے خاص طور سے انام احسان ایمان والوں کے لئے ہیں اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم جب انہی میں سے ایک رسول ان کے درمیان مبعوث کیا بھیجا انسانوں کے درمیان انسان یہ رسول کیا کرتے ہیں پورا خاکہ اللہ نے بیان کیا کہ وہ کیا طرز ہے جس کی بنیاد پر یہ رسول لوگوں کو گمراہی سے نکالتے ہیں کیا کہا اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں قرآن نازل ہوا لوگوں کے سامنے اس کے الفاظ کما حق کہو من وعن پیش کر دی ہے یہ آیت نازل ہوئی ہے اللہ کا پیغام جوں کا توں پیش کرتے ہیں تاکہ امت حفظ کر سکے اس کو محفوظ کر سکے یطلو علیہم آیاتی ہی وَيُزَكِّهِمْ صرف اتنا نہیں کہ بات کو پہنچا دیا بلکہ وَيُزَكِّهِمْ ان کا اہلِ ایمان کا تذکیہ کرتے ہیں تذکیہ کیا ہے گندگی سے پاک کرنا اور خوبیوں کو پروان چڑھانا یہ دونوں چیزیں ہیں ذکہ پاک کرنے کے لیے بھی آتا ہے اور نش و نمہ کے لیے بھی آتا ہے پروان چڑھانے کے لیے بھی آتا ہے اسی پر سے زکاة ہے جو بڑھتی ہے پاک ہونے سے بڑھتی ہے تو یہ رسول اہلِ ایمان کی تربیت کرتا ہے ان سے گندگی کو صاف کرتا ہے اور ان میں جو عالی اوصاف ہیں جو اللہ نے ان کی فطرت میں رکھے ہیں ان کو مضبوط کر کے تربیت کے ذریعے پروان چڑھاتا ہے بہتر انسان ان کو بناتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور نہ صرف کردار کے اعتبار سے بہتر بناتا ہے بلکہ فکر کے اعتبار سے بھی ان کو عالی بناتا ہے انہیں اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتا ہے کتاب میں جو احکام ہیں انہیں وہ احکام بتاتا ہے اور انہیں حکمت کی تعلیم دیتا ہے ان احکام کی عملی تطبیق کیسے ہوگی یہ بتاتا ہے بھئی دوائی اگر کسی کو بتا دیا جائے گی یہ دوائی ہے اس دوائی کو کب کھانا ہے کیسے کھانا ہے کس کیلئے چلتی ہے کس کیلئے نئی عام خاص اور وقت اس کا کیا ہے ساری چیزیں اور اس کو کھانا ہے یا لگانا ہے یہ ساری چیزیں ایک ڈاکٹر کو معلوم ہوتی ہیں صرف دوائی کا مل جانا علاج ہونے کی لازمی زمانت نہیں بلکہ خطرہ بھی ہو سکتا وہ حلاغت بھی ہو سکتی ہے کہ غلط طریقے سے اس پر عمل کیا ہے تو یہ جو رسول ہیں حکمت کے معنی کیا ہے وَضْعُ الشَّيْءِ فِي مَوْدِعِهِ چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنا اللہ رب العالمین کے جو احکام ہیں ان احکام کو جس طرح سے اس کی تطبیق ہے کیسے اس پر عمل کیا جائے آپ اپنے قول و عمل کے ذریعے سے لوگوں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں اور آپ لوگوں کو زندگی گزارنے کا حقیمانہ طریقہ سکھاتے ہیں وہ حکمت پر مبنی اصول زندگی کے سکھاتے ہیں کہ انسان دردر کی ٹھوکرے کھا کے پھر اس کے بعد پرسنیلٹی ڈیویلپمنٹ کے کورس کر کے سمجھ میں آتا ہے یہ تو چودہ سو سال پہلے سکھا جکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر سے وزدم اس کو ملتی ہے جو اس کے گھر میں کتاب کی شکل میں رکھی ہوئی تھی جنبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے چلے گئے ہیں تو آپ وہ حکمت سکھاتے ہیں جس کے بغیر انسان جاہل ہیں چاہے دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو اس لئے کہ یاد رکھیں کہ نور دو طرح کے ہیں ایک نور وہ ہے جو خیرجی ہے ایک نور وہ ہے جو داخلی ہے مثلا ایک آدمی آنکھ والا ہے بہت اچھی آنکھ اس کی ہے تیز آنکھ اس کی ہے کوئی آیبنی چشمہ بھی نہیں ایک دمہ چھاڑ لیکن اگر اندھیرہ ہو تو اس آنکھ کا فائدہ کیا اگر باہر اجالہ ہی نہ ہو سورج ہی نہیں ہے تو ایسی آنکھ اجالہ نہ ہونے کی وجہ سے اندھیرے میں نہ ہونے کے برابر ہے وہ آدمی ٹھوکر کھائے گا اگرچہ اس کی آنکھ صحیح ہے اس کو خارجی نور کی بھی ضرورت ہے اسی طرح انسان کے پاس عقل ہے بہت زبردست عقل ہے اس کی بہت اچھی عقل ہے بہت سوچنے والا ہے وزڈم والا ہے جب تک کہ نبوی نور اس کو نئی نصیب ہوگا ربانی رہنمائیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعی انسانیت کو اللہ تعالی نے دی ہے وہ نور اگر اس کے پاس نہ ہو تو عقل کی روشنی آنکھ بینائی ہونے کے باوجود بھی وہ ٹھوکرے کھائے گا اور یہی آج انسانیت کا حال ہے لہذا انسان کو خارجی نور کی ضرورت ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ یہ رسول کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں وہ نور جو انسان کی عقل کیلئے ضروری ہے جیسے آنکھ کیلئے روشنی ضروری ہے صحیح سوچنے کے لیے صحیح دیکھنے کے لیے وہ نور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں حکمت کی شکل میں اور اللہ نے فرما وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِضَلَالِ مُبِينَ یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے چھوٹی موٹی نہیں ایک دم ایویڈنٹ ایک دم بلکل واضح طور پر گمراہی میں تھے اس سے زیادہ گمراہی کیا ہوگی کہ توہید کے گھر کو انہوں نے بتوں سے بھر رکھا تھا اس سے زیادہ گمراہی کیا ہوگی کہ وہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں دفن کرتے تھے اس سے زیادہ گمراہی کیا ہوگی کہ وہ لوگ صحیح غلط نہیں دیکھتے تھے بلکہ قبیلے کی طرفداری کو صحیح سمجھتے تھے عدل انصاف نہیں کچھ نہیں سارے اصول الٹے پلٹے سماج بگڑا ہوا تھا وہ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے غلط کو صحیح سمجھتے تھے صحیح کو غلط سمجھتے تھے اس پورے معاشرے کو شہابہ کے معاشرے کو عرب معاشرے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین معاشرہ بنایا وہ کیا راستہ تھا یہی راستہ تھا ایسی عظیم شان شخصیت اللہ تعالی نے انسانیت کو دی خصوصاً اہل ایمان کو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے یہ احسان بہت سارے ان لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے جو پہلے ایک طرف جاتے ہیں پھر دوسری طرف پھر تیسری طرف لمبہ زندگی بھر کا سفر کر کے ٹھوکریں کھاتے کھاتے اپنی رائے بدلتے بدلتے زندگی کے آخری ایام میں ان کو اسلام ملتا ہے آخری زندگی کے مرحلے میں انہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا تعارف نصیب ہوتا ہے پھر احساس ہوتا ہے کہ کاش کے پہلے ملا ہوتا ہے اتنے چکر کاٹ کے یہ ملا ہے انہیں اس کی قدر ہوتی ہے کہ واقعی مرنے سے پہلے کم سے کب ملا تو سہی لیکن جنہیں شروع سے ملا ہے بعض اوقات وہ ناقدری میں مبتلا ہوتے ہیں جب نعمت یوں ہی مل جاتی ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی ہے جب بہت مشقت کر کے ٹھوکریں کھا کے مطلوب حاصل ہوتا ہے تو اس کو جان سے زیادہ آدمی قیمتی سمجھتا ہے اپنے سینے سے لگائے رکھتا ہے یہ انسان کا عالمیہ ہے کیا کیا جائے اس کو کھونے کے بعد سمجھ میں آتا ہے یا پھر یوں ہی مل جائے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے لہٰذا ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے شعور کو بیدار کریں اپنے دلوں کو حرکت دیں ہم اپنی نیند سے جاگیں اپنے دور کو سمجھیں اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اس کو سمجھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عظیم و شان تحفہ ہیں جو اللہ رب العالمین نے انسانیت کو دیا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں اپنے بارے میں بتایا کہ آپ اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا تحفہ ہیں جو آگے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا تھی اہل ایمان کے لئے ایک شفیق باپ کی طرح آپ نے صحابہ کو چھوٹی بڑی ساری چیزیں سکھائیں ایک باپ اپنی اولاد کو چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھاتا ہے بیٹا ایسے ہاتھ دوتے ہیں ایسے کھانا کھاتے ہیں ایسا پشاب کرتے ہیں بٹن ایسے لگاتے ہیں کپڑے ایسے پہنتے ہیں ایسا چلتے ہیں راستہ ایسے کرتے ہیں یہ نہیں بولتے یہ نہیں کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں اولاد کو اپنی سکھاتا ہے کیونکہ اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے کیا صحیح کیا غلط ہے لیکن کیا صرف عمر ہی کا تقاضہ ہے کہ اس کو سکھایا جائے نہیں بعض وقت انسان کی زندگی چلی جاتی لیکن زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے جس معاشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے رسول بنا کر بھیجے گئے اس معاشرے میں اس قدر جہالت تھی کہ لوگ برہنہ کعبہ کا تواف کرتے تھے اتنا بھی شعور نہیں تھا ان کی حیثیت گویا کہ بچوں کی طرح تھی کہ بچے جیسے برہنہ گھومتے ہیں وہ لوگ قعبہ کا تواف کرتے تھے بلکہ اس کو دین سمجھتے تھے یہ تصور کرتے تھے کہ ہمارے کپڑے ایسے جن میں ہم نے گناہ کیے ہیں ہم اللہ کے گھر کا تواف ان گناہوں میں کیسے کریں گے گناہ والے کپڑے پہن کے کیسے کریں اللہ اتنا پاک ہے اور برہنہ تواف اتنی جہالت ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھائی ایک ایک چیز آپ نے سکھائی آپ نے خود فرمایا اِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ اُعَلِّمُكُمْ میرا تم سے رشتہ ایسا ہے جیسے ایک باپ کا ہوتا ہے اپنی اولاد سے میری حیثیت تمہارے لیے میرا مقام ایسا ہے تمہارے درمیان جیسے ایک باپ کا معاملہ ہوتا ہے اُعَلِّمُكُمْ میں تمہیں سکھاتا ہوں میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں ایک باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اولاد کو سکھائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کو سکھایا بلکہ ساری انسانیت کو آپ نے حق پہنچایا خصوصا اہل ایمان کے لیے آپ ایسے ہیں جیسے ایک والد ہوتا ہے تعلیمی اعتبار سے آپ کی حیثیت ایسی ہے آپ نے خود فرمایا اِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ میں تمہارے لئے ایک والد کی طرح ہوں باپ کی طرح ہوں اَعْلِمُكُمْ میں تمہیں سکھاتا ہوں کہ آپ نے ایک بچے کو سکھانے کی طرح امت کو چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھائیں دایاں سکھانا چاہیے سامنے سکھانا چاہیے بسم اللہ بول کے کھانا چاہیے پیشاب ایسے کرنا چاہیے پاکھانا کے لیے یہ قائدیں ہیں یہ چیزیں ہیں لباس ایسے پہنتے ہیں پہلے دایاں مسجد میں قدم رکھتے ہیں بیت الخلاب میں بایاں رکھتے ہیں ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ نے سکھائیں ناک سنکنے کا طریقہ آپ نے بتایا کلی کرنے کا طریقہ آپ نے سکھایا نین سے اٹھنے سے لے کر سونے تک کی زندگی پیدائی سے لے کر موت تک کی حکام آپ نے سکھائیں چاہے نکاح کا معاملہ ہو یا پھر اسی طرح سے حکومت کا معاملہ ہو یا تجارت کا معاملہ ہو یا عبادت کا معاملہ ہو یا عقائد ہوں یا عبادات ہوں اخلاق ہوں ساری چیزیں آپ نے سکھائیں اِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَتِ الْوَالِدِ اُعَلِّمُكُمْ میں باپ کی طرح ہوں تمہیں سکھاتا ہوں لہٰذا ایک مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرے اس لئے کہ جیسے قدر زندگی میں آتی ہے اس کے بعد ساری خیر کے دروازے کھلتے ہیں ناشکری سارے دروازے بند کر دیتی ہے شکر خیر کے دروازے کھلتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ ایک آدمی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والی ہدایت آپ کی شخصیت سے استفادہ اس کی قدر کرے اس عمت میں اللہ نے پیدا کیا اس کی قدر کرے اللہ کا احسان مانے اللہ تعالیٰ اپنی نعمت ہدایت کی بڑھائے گا تو یہ جو حدیث میں نے بیان کی امام احمد ابو داود نصی ابن ماجہ اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے سیل جامع صغیر حدیث نمبر دوہزار تین سو چھے آلیس اور حدیث حسن ہے اللہ رب العالمین نے ایسا رسول ہمیں عطا کیا جو خود سرات مستقیم پر تھا اور جس نے ساری انسانیت کو سرات مستقیم کی طرف دعوت دی ہے کتنی بڑی فضیلت ہے اللہ تعالیٰ نے خود دلیل دی اللہ نے خود اس بات کو بیان کیا اے نبی آپ سرات مستقیم پر ہو آپ سرات مستقیم کی طرف لوگوں کو بلات دیخوا یقینی طور پر تیقن انسانیت کے لئے اس میں ہے کہ وہ راستہ جو سارے نبیوں کا راستہ ہے سرات مستقیم ہدایت والا راستہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کسی نئے راستے پر نہیں تھے آپ اسی راستے پر تھے جس پر سارے رسول چلے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قرآن کی قسم کھا کے کہا یاسین والقرآن الحکیم یاسین حکمت سے بھرے قرآن کی قسم حکمت والے قرآن کی قسم انکا لمن المرسلین اے نبی آپ رسولوں میں سے ہو یقیناً آپ ان لوگوں میں سے ہو جنہیں رسول بنا کر بھیجا گیا على صرات مستقیم آپ صرات مستقیم پر ہو مشرقین آپ کو گمراہ کہتے تھے مجنون کہتے تھے آپ کو شاعر کاہن کہتے تھے آپ کو صابی کہتے تھے بددین کہتے تھے اللہ رب العالمین نے آسمان سے آپ کیلئے فیصلہ کیا اور ساری انسانیت کو بتا دیا کہ اے نبی آپ رسولوں میں سے ہو آپ عام انسان نہیں ہو اور آپ حدایت والے راستے پر ہو على صرات مستقیم آپ صرات مستقیم پر ہو سوری آسین میں آیت نمبر ایک سے چار تک آپ پڑھئے اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ شورہ آیت نمبر باون اللہ تعالی نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاتِ مُستقیم اے نبی بالیقین آپ لوگوں کو صرات مستقیم ہی کی طرف رہنمائی کرتے ہو غلط راستے پہ آپ نہیں بھیج رہے مزگائیڈ نہیں کر رہے لوگوں کو بلکہ آپ اس راستے کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہو جو سیدھا راستہ ہے تیڑا راستہ نہیں سیدھا سٹریٹ پاپ سیدھا راستہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس ہدایت کو لے کر آئیں وہ ہدایت صرات مستقیم والی ہدایت تھی نہ صرف یہ کہ آپ نے لوگوں کو وہ راستہ بتایا نہ صرف آپ نے لوگوں کو وہ راہ دکھائی بلکہ خود آپ بھی اسی راہ پر گامزن تھے آپ بھی اسی راستے پر چلتے تھے اس اعتبار سے دونوں چیزیں آپ کی شخصیت میں جمع ہوتی ہیں کہ آپ سرات مستقیم کی رہنمائی کرنے والے بھی اور آپ سرات مستقیم پر خود چلنے والے بھی ہیں آپ قول اور عمل دونوں کے اعتبار سے ہدایت کے جامعے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قول اور عمل دونوں کے اعتبار سے ہدایت کے جامعے تھے آپ کا قول بھی نورانی اور آپ کا عمل بھی نورانی ہے جو آدمی آپ کے قول و عمل سے استفادہ کرے اس کو اپنائیں وہ آدمی کبھی گمرار نہیں ہو سکتا وہ کبھی اندھیر میں ٹھوکریں نہیں کھا سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں ایک روشن راستے پر چھوڑا ہے جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے دنیا میں وقت آتا ہے دن کا آتا ہے تو رات کبھی آتا ہے دن میں صدب دکھائی دیتا ہے لیکن رات میں رات میں آدمی گڑے میں گر سکتا اندھیرہ ہے رات میں آدمی غلط جا سکتا ہے اس کی گاڑی ٹریک چھوڑ سکتی ہے کیوں اندھیرہ ہے لیکن جس راستے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی کی امت کو چھوڑا ہے وہ ایسا ہے کہ اس کی رات بھی روشن ہے دن تو روشن ہے ہی ہے یعنی کبھی اندھیرے کے اوقات نہیں ہے کنفیوجن نہیں ہے بلکہ بالکل صاف سترا روشن معاملہ ہے اگر اس راستے کو انسان اپنائے تو یہ آدمی کبھی ناکام نہیں ہو سکتا ہے تو یہ پہلی بات ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول قرار دیا یہ سب سے یعنی عظیم و شان فضیلت آپ کی ہے آپ عام انسان نہیں اللہ تعالی نے آپ کو چنا اپنا پیغام پہنچانے کے لیے آپ کو اللہ تعالی نے اپنا رسول بنایا رسول کون سا لوگوں کی رہنمائی کرنے والا لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتانے والا لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے والا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس عدایت کے راستے پر چلنے والا صرف اتنا ہی نہیں کہ راستہ دکھایاں بلکہ ماننے والوں کی اس راستے پر آنے والوں کی تربیت کرنے والا اور کیا چاہیے آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھانے والا نہیں بہت بڑے بڑے فلسفیکل ڈیبیٹس کرتے ہیں زندگی کے پیشہ پاک آنے کے مسئلے معلوم نہیں ہمارے رسول ایسے نہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فکری اعتبار سے سوچ کے اعتبار سے بلند سوچ بھی دی اعلیٰ ترین ہائی لیبل تینکنگ آپ نے دی ایسے کلمات آپ کے احادیث کا زخیر آپ دیکھئے لیکن اسے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں موٹی موٹی باتیں بھی ذکھائی جو بچوں کو بھی آپ بتا سکتے ہیں یا غلام سمی اللہ وکل بی امینک وکل می ما یلیک اے بچے اے لڑکے اپنے دائیں آن سے کھا اپنے سامنے سے کھا اور بسم اللہ اللہ کا نام لے کے کھا چھوٹی سے چھوٹی چیزیں جو بیسکس ہیں وہ بھی آپ نے سکھا ہے اور بڑی سے بڑی حقیقتیں جو انسان کے لئے کنسپچول چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی آپ نے سکھا ہے یعنی کہ صرف اوپر کی باتیں اور عام لوگوں کے بہت سارے مفقیرین ایسے ہوتے ہیں ان کی باتیں عام لوگوں کے لئے نہیں ہوتی ہیں لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مفقیر نہیں تھے آپ اللہ کے رسول تھے اور آپ کس کی طرف رسول تھے آپ سب کی طرف رسول تھے بڑوں کے لئے چھوٹوں کے لئے نہیں سب کے لئے آپ ساری انسانیت کے لئے رسول تھے اور انسانیت میں قسم قسم کے لوگ ہیں علمی اعتبار سے سماجی اعتبار سے ہر اعتبار سے ان سب کے لئے رسول بنا کر آپ بھیجے گئے لہٰذا آپ کی تعلیمات میں وہ جامعیت ہے آپ کی تعلیمات میں وہ عالمیت ہے کہ آپ ہر سماج کے لئے ہر دور کے لئے ہیں سماج کے ہر طبقے کے لئے آپ ہیں آپ کی رہنمائیں سے ہر آدمی مستفید ہو سکتا ہے حتیٰ کے بچے بھی حتیٰ کے بچے بھی لہذا اللہ تعالی نے آپ کو ایسا رسول بنا کر بھیجا اور اللہ تعالی نے آپ کو بنا کر بھیجا لوگوں کے لئے آیات کا پڑھ کے سنانے والا ان کی تربیت کرنے والا ان کو بہتر انسان بنانے والا اور ان کو کتاب حکمت کے احکام کی عقایت کی اور ساری چیزوں کی تعلیم دینے والا اور ان کو ربانی حکمت سکھانے والا تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ کا جو ہمارے لئے اللہ نے عطا کیا اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گفتگو کرنے میں سب سے پہلا وصف آپ کا کیا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ نے قرآن کی قسم کھا کے کہا کتی بڑی باتیں آپ سوچئے قرآن جیسی عظیم و شان کتاب جو اللہ کا کلام ہے اللہ تعالی نے اپنے کلام کی قسم کھائی اور اپنے کلام کا ایک خاص وصف بیان کیا ہے قرآن کریم کی بہت ساری صفات ہیں انہوں سے ایک صفت کیا ہے قرآن حکمت سے پر ہے حکمت سے بھرا ہوا ہے یہ حکیمانہ کلام ہے جو حکیم کی طرف سے اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے قرآن کی حکمت خود گواہ ہے قرآن میں حکیمانہ طرز حیات کی تعلیمات خود اس بات کی گواہ ہیں کہ یہ کلام انسانی نہیں ہے یہ کسی زمانے کے ساتھ خاص اور مقید نہیں ہے بلکہ یہ کلام عبدی ہے ساری انسانیت کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے کسی دور کی تخصیص اس میں نہیں ہے اتنا حکمت سے بھرا ہوا کلام تو یہ جو کلام ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کلام کو پیش کرنے والا یہ اللہ کا رسول ہے کیونکہ کلام خود اس بات کا شاہد ہے یہ عام انسان کا کلام نہیں ہے تو اللہ نے قرآن کی قسم کھا کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور صراط مستقیم پر ہیں لوگوں کا آپ کو تانہ دینا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے کوئی حیثیت اس کی نہیں ہے آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ نے جتا کے کہا یہ دھارت تھی اللہ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہ آپ کو یقین نہیں تھا اور آپ کو اللہ نے یقین دلایا نہیں آپ جانتے تھے اس لئے آپ دیکھئے جب جنگ احضاب میں معاملہ بگڑ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے اور آپ نے اعلان کر کے کہا انا النبی لا قذب انا ابن عبد المطلب میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے اور میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں میں ایک شریف نفس خاندان سے ہوں ایسا ایسا نہیں ہوں اپنی بات سے پھر جاؤں گا یا جھوٹی بات کروں گا یا در جاؤں گا یا مخالفین کی وجہ سے اپنا کام چھوڑ دوں گا نہیں میں نبی ہوں عام انسان نہیں کہ سوشل سرویس کیلئے اٹھا دیکھا قوم کی طرف سے ریسپانس نہیں ہے چھوڑ دیا بھائی کائے کوئی دوسروں کی چکر میں پڑنا کام دندہ کرو اپنا کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں سامان سیوہ کیلئے کھڑے ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کوئی ریسپانس نہیں ہے کچھ فائدہ نہیں ہونا چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا انتخاب ہے اور اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی بنایا آپ خود سے نبی نہیں بنے کہ چلو لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں سماج میں جو لوگ اصلاح کے لئے اٹھتے ہیں وہ اپنے اندر سے ہوتا ہے یہ ان کی اپنی چوئیس ہوتی ہے نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی چوئیس ہے اللہ اعلم اللہ خوب جانتا ہے رسالت کو کہاں رکھنا ہے اللہ نے چنا آپ کو تو آپ اللہ کی رسول ہیں اور آپ کو پورا یقین تھا اس بات پر لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ جو جھٹلا رہے ہیں آپ کو جھوٹا کہتے ہیں رسول نہیں مانتے ہیں آپ دل چھوٹا نہ کریں اللہ کے ہاں آپ اللہ کے رسول ہیں چاہے لوگ مانے یا نہ مانے کتنے نبی آیا ان کو کوئی ماننے والا نہیں تھا کیا نہیں تھے نبی وہ کیا نہیں تھے رسول وہ وہ رسول تھے اللہ کے ہاں مقام جس کو مل جائے اگر لوگ مقام نہ دیں کوئی مطلب نہیں کوئی نقصان نہیں اللہ کے مقام ہے وہ کافی ہے اللہ کی طرف سے اس کو ماننا اس کی حیثیت کو تصدیم کیا جانا وہ کافی ہے چاہے لوگ مانے نہ مانے اور اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو بتانے کیلئے کہا لوگ مانے نہ مانے آپ ہیں اللہ کے رسول کوئی آدمی نے کہا سورج میں اجالہ نہیں ہے کیا آپ مطلب صحیح ہو گیا سب لوگ میٹنگ کر کے تیہ کیے اور جمع ہو گئی بھیڑ پوری نہیں ہو جارا سورج اندیرہ ہے دن کو رات کہنے سے رات ہو جاتا ہے اللہ کے ہاں آپ رسول ہیں لوگ مانے یا نہ مانے آپ عظیم و شان انسان تھے لوگ مانے یا نہ مانے آپ ساری انسانیت کیلئے اس وار نمونہ ہیں چاہے لوگ اس کو تصدیم کرے یا نہ کریں لوگوں کے مانے نہ مانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اللہ کے ہاں آپ کا مقام کیا ہے اور اہل ایمان کے دلوں میں آپ کا مقام کیا ہے چاہے کوئی مانے نہ مانے اہل ایمان اس کو مانتے ہیں اور قیامت تک مانیں گے لا تظال طائفت من امتی ہمیشہ ایک طبقہ رہے گا جو حق پر رہے گا جو حق کا دفاع کرتا رہے گا حق کے لئے باطل سے لڑتا رہے گا باطل کو رد کرتا رہے گا تو لوگ مانے یا نہ مانے اس سے فرق پڑتا نہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت عالی و عرفہ ہے کسی کے آپ کا مزاق اڑالنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹی نہیں ہے گھٹی نہیں ہے اس کی اوقات گھٹ جاتی ہے اس کی اوقات گھٹ جاتی وہ اپنی اوقات بتاتا ہے تو یہاں یہ یاد رکھیں کہ ایسا ہوتا رہے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتا رہا لوگوں نے آپ پر برے برے القاب چسمہ کرنے کی کوشش کی کسی نے آپ کو شاعر کہا کسی نے آپ کو کاہن کہا کسی نے آپ کو جادوگر کہا کسی نے آپ کو مجنون کہا کسی نے آپ کو جھوٹا کہا کیا ہوا وہ لوگ کچھرے کی ردی کی ٹوکری میں چلے گئے وہ لوگ زلت کے گڑے میں گر گئے کیا حیثیت ہے آج ان لوگوں کی کہاں گئے ابو جہل کہاں گئے ابو لہب کہاں گئے وہ سارے لوگ عبداللہ ابن عبی اور کہاں گئے سارے وہ لوگ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہا آپ کی شان میں گستاخیاں کی تاریخ نے ان کو ان کو حاشیوں میں بھی نہیں رکھا ان کو فٹنوٹس میں بھی جگہ نہیں ملی تو یہاں پر آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج اتنی کروڑوں 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 مسلمان دنیا کے مانتے ہیں اور غیر مسلم بھی آپ کی عظمت کا اطراب کرتے ہیں جو منصف مزاج لوگ ہیں تو یہ آپ کے لئے اللہ رب العالمین نے عزت ہی عزت رکھی ہے بعض زلیل لوگوں کا آپ کی شان میں گستاخی کرنا اس سے آپ کی شان پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کوئی آدمی سورج پر تھوکے اس کے اپنے چہرے پر گرے گا اپنا تھوک سورج کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے اس بات کو ہمیشہ آدھ رکھیں تو یہ پہلی بات ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں سے ایک بہت بڑی فضیلت آپ کا خود مقام ہے جس کا ہر مسلمان اپنی نماز میں اپنی اذان میں خطبے میں اور کئی مقامات پر اعتراف کرتا ہے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے یہ رسالت اللہ نے آپ کو دی جو بہت بڑا مقام ہے اور اس سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا کی بہرحال تو یہ پہلا نقطہ آپ یاد رکھیں جو سمجھ لیجئے ہمارا ایک مقدمہ اور ابتدائیہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت عال و عرفہ ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ کے پیغامبر ہیں شاہی پیغام پہنچانے والے اللہ نے آپ کو چنا ہے یہ آپ کی بہت بڑی فضیلت ہے نمبر دو دوسری چیز آپ کا نسب افضل ترین ہے جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا آپ نے کہا انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب میں نبی ہوں لا کذب اس میں جھوٹ نہیں ہیں اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہیں یہ حقیقت ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں یہ فیکٹ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں انا ابن عبد المطلب میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں میں ایک ایسے خاندان میں سے ہوں کہ جو شرافت کے لیے دنیوی اعتبار سے معروف تھا اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اچھے خاندان میں پیدا کیا جو قوم کے شرفہ میں سے تھے جو قوم میں معروف لوگ تھے سرداریوں کے ہاں تھی قوم میں اصول کیلئے جانے جانے والے لوگ تھے قوم کی قیادت کرنے والے لوگ تھے تو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے خاندان چنا تو ابراہیم علیہ السلام کا خاندان اور آپ کی نسل سے آپ کو پیدا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی بات معالم ہوتی ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں بُعِثْتُ مِن خَيْرِ قُرُونِ بَنِ آدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا حَتَّى كُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ امام البخاری نے کتاب المناقب میں اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر تین ہزار پانس سو ستاون آپ فرماتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بُعِثْتُ مِن خَيْرِ قُرُونِ بَنِ آدَمَ میں بَنِ آدَم کے بہترین قرن میں مبعوث کیا گیا ہوں یہ دور بہترین دور ہے خیر الناس قرنی بہترین لوگ میرے دور کے ہیں صحابہ بہترین لوگ ہیں ساری بَنِ آدَم میں انبیاء کے بعد بُعِثْتُ مِن خَيْرِ قُرُونِ بَنِ آدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا میں ایک دور سے دوسرے دور میں منتقل ہوتا رہا حَتَّى كُنتُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِي كُنتُ فِي یہاں تک کہ میں اس دور میں پیدا ہوا جس میں آج میں ہوں آپ کس کی نسل سے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی تو آپ بہترین نسلوں میں منتقل ہوتے رہے یہاں تک کہ آپ اس دور میں پیدا ہوئے اور مبوس ہوئے جس میں آپ نے سانس لی جس میں آپ رہے تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین یعنی دور میں مبوس ہوئے اور بہترین نسلوں میں منتقل ہوتے رہے وآثِ الْحِبْنِ اَسْقَعْ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی نے کنانہ کو چنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے وَاسْتَفَىٰ قُرَيْشًا مِّن كِنَانَهُ اور کنانہ میں سے قُرَيْش کو چنا وَاسْتَفَىٰ مِّن قُرَيْشٍ بَنِ حَاشِم اور قُرَيْش میں سے بَنِ حَاشِم کو چنا وَاسْتَفَانِ مِّن بَنِ حَاشِم اور بَنِ حَاشِم میں سے مجھ کو چنا آپ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ایک نسل سے دوسری نسل میں آپ منتقل ہوتے رہے یہاں تک کہ آپ آپ بنی حاشب میں پیدا ہوئے آپ کس کی اولاد میں سے ہیں آپ عبراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں ان کے بیٹے اسمائل اور حضرت اسمائل علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ ہیں اسی خاندان میں سے آپ ہیں تو امام مسلم نے اس کو روایت کیا حدیث نمبر 2276 تو ان روایت سے معلم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شریف نفس خاندان سے تھے اگرچہ ان میں سے ایسے لوگ بھی تھے جو مسلمان نہیں تھے لیکن دنیوی اعتبار سے انسانی اعصاف کے اعتبار سے وہ بہترین لوگ مانے جاتے تھے اپنی قوم کے شریف لوگ اپنی قوم کے سردار اور اپنی قوم کے بڑے لوگ مانے جاتے تھے یعنی آپ لیتون دیرا قوم ما ان دیرا آباؤہم فہم غافلون آپ ایک ایسی قوم میں مبوس کیے گئے کہ ان کے باب دادا کو کوئی نبی آکے ڈرائے نہیں خبردار کیا نہیں اس لئے وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے ان کے پاس کوئی نبی اور رسول نہیں آیا تھا ایک لمبے زمانے سے لہٰذا وہ شرک اور کفر میں پڑے تھے لیکن اعلی انسانی اعصاف سے مالا مال تھے اعلی انسانی اعصاف ان میں پائے جاتے تھے لیکن بعض وقت انسان کافر ہوتا ہے لیکن اس میں خوبیاں ہوتی ہیں جب اسلام لے آتا ہے تو ان خوبیوں کے ساتھ اسلام میں داخل ہوتا ہے سخاوت اور عدل و انصاف اور لوگوں کی قیادت اور لیڈرشپ کی کوالٹیز اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا تھا خیارکم فی الاسلام خیارکم فی الجاہلی ہے اسلام میں تمہیں بہترین لوگ وہ ہیں جو جاہلیت میں بہترین تھے کیونکہ انسان اپنے اعصاف کے ساتھ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ جو قوم تھی عرب قوم دنیاوی تمدن سے بہت دور تھی وہ سیدھے سادھے لوگ تھے تمدن انسان کو بگاڑتا ہے آج ہم ایسی ٹیکنالوجی اور یہ اور وہ اس سیز میں ہیں آج ہمارے انسانی اعصاف بتائیے کم ہو رہے کے زیادہ ہو رہے ہیں آپ سوچیں آج سے پچاس سال پہلے گاؤں کھیڑے پڑے کے لوگ ہوتے تھے ان میں انسانی اعصاف بہتر پائے جاتے تھے آج گھٹے جا رہے ہیں اسی لئے آج ایک راستے پر ایک آدمی ایکسیڈنٹ ہو کے پڑا رہے تو آپ دیکھئے لوگ کیا کرتے ہیں اس کے بچانے کی فکر کرتے ہیں بلکہ لوگ کھڑے ہو کر وہاں پر زخمی انسان کا ویڈیو نکالتے ہیں اس کے لئے کوئی ایمبلنس نہیں بلاتا ہے اس کو اٹھا کے اپنی گاڑی میں ڈال کے کوئی دواخانے تک نہیں پہنچاتا ہے آج انسان بتر سے بتر ہوتا جا رہا ہے ٹکنالوجی بہتر ہو رہی ہے ایڈیوکیشن سسٹم بہت عالی ہو گیا ہے آن لائن بہت تو آگے نکل رہے ہیں انسان ٹکنالوجی بہت بڑھ رہی ہے لیکن انسان انسانیوں صاف آپ دیکھی گھٹے جا رہے ہیں تو عربوں کو اللہ رب العالمین نے سب سے کانٹ کے دنیا سے الگ رکھا ریگستان میں ڈالا ابراہیم علیہ السلام کو کہا وہاں بساؤ ان کو میں نے اپنی اولاد کو ایسی جگہ بسا ہے جہاں پہ کچھ اکتا بھی نہیں کوئی ٹکنالوجی نہیں کوئی تمدن نہیں کچھ بھی نہیں وہاں پہ کوئی سیولائزیشن نہیں ایک دم جا کے ریگستان میں بسا ہے اس ریگستان میں انسانی کوالٹیز پروان چڑھی اس قوم کی جو وہاں پنپی جو وہاں پرورش پائی اور ایک دم وہ لوگ اگرچہ ان کے اندر وہ جاہلیت اور ساری چیزیں تھی لیکن ان کے اندر عالی انسانی اصحاب بھی تھے وہ لوگ حق کا ساتھ دینا جان دینے تک وعدہ نبھانا اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں تھی سچ بولنا اور فلان چیز کرنا فلان چیز کرنا سخاوت اور وہ بہت سارے عالی انسانی اصحاب جو ایک انسان کو بہتر بناتے ہیں وہ ان میں تھے بس ان کے پاس اسلام کی کمی تھی ان کے پاس اسلام کی کمی تھی اسلام جب آیا تو اب بتائی کیا ہوا وہی لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پروف ہے وَإِنْ كَانُ مِنْ قَبْلُ لَفِضَلَى لِمُبِينَ اس سے پہلے یہ کھولی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے جاہلیت میں گمراہی میں کفر اور شرک میں پڑے ہوئے تھے ایسے لوگ جب اسلام ان کو مل گیا ساری انسانیت میں بہترین لوگوں بن گئے ہیں ساری انسانیت میں بہترین لوگوں بن گئے ہیں یاد حتیٰ کہ خود اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم اللذین یلونہم ثم اللذین یلونہم بہترین لوگ وہ جو میرے دور کے ہیں پھر وہ جو ان کے بعد پھر وہ جو ان کے بعد لیکن بہترین کون میرے دور کے لوگ یہ وہی تو لوگ تھے جن کو کفر اور شرک سے نکالا گیا تھا تو ان کے اندر آلہ و صاف تھے ان کے اندر آلہ و صاف تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین تربیت سے وہ ایک دم نکھر کے سونے سے بھی آلہ بن گئے وہ سونے سے بھی آلہ بن گئے وہ تاریخ میں قائدین کے لئے قائد بن گئے کہ انہوں نے ایسا سماج بنایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اخذ کر کے آپ کی تربیت کے نتیجے میں ایسی حکومتیں بنائیں کہ بات کے دور میں ایسی حکومتیں بن نہیں سکیں عدل و انصاف پر مبنی خوشحال حکومتیں ایسے لوگ جن پر لوگ حکومت نہیں کرتے تھے ان لوگوں نے ایسی حکومتیں کی کہ لوگ یعنی چاہتے تھے کہ ایسے حاکم ہمارے رہے ہیں تو یہ بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا کیا اور آپ کا نسب اعلیٰ و ارفع تھا آپ اچھے نسب سے تھے یعنی آپ اچھے خاندان میں سے تھے اس لئے کوئی آدمی آپ پر عیب نہیں لگا سکتا یہ تو خاندان کسی آدمی کو ضلیل کرنا ہو تو اس کی خاندان کو عیب لگایا جاتا ہے اسلامی جاہلیت ہے یہ غلط ہے لیکن انسانیت ہمیشہ سے کرتی آئی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ موقع بھی نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے خاندان میں رکھا جو سرداری اور اعلیٰ اوساف اور شرافت کے لئے معروف تھا تو یہ بھی آپ کی فضیلت ہے آپ کے بڑی باتوں میں سے جس کو غیر مسلم عیسائی اور اس طرح کے لوگ جتنے بھی ہیں جو ہمیشہ سے عیوب تلاش کرنے میں لگے رہتے تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح کا عیب کبھی نہیں نکالا نمبر تین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں سے اور آپ کے اونچے مقام میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء سے یہ اہد لیا تھا کہ اگر ان کے دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو وہ آپ کی نسرت کریں گے اور آپ پر ایمان لائیں گے سارے نبیوں سے اہد لیا گیا تھا ہے اللہ نے وعدہ لیا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو گے اگر تمہارے زمانے میں آئے تو یہ شرف ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَتٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقُ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ اللہ تعالی نے فرمایا اور جب اللہ تعالی نے مِيثَاق اہد وعدہ لیا نبیوں سے سارے نبیوں سے لَمَا آتَيْتُكُم مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَتٍ دیکھو جبکہ میں نے تم کو کتاب و حکمت عطا کی ہے اتنی بڑی نعمت تم کو دی ہے پھر ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ پھر تمہارے پاس ایک رسول آئیں مُصَدِّقُ لِّمَا مَعَكُمْ جو اس چیز کی اس تعلیم کی اس حق کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس پہلے سے ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ تم یقیناً اس پر ایمان لاؤگے وَلَتَنْصُرُنَّهُ اور ضرور اس کی مدد کرو گے تمہارے ذمہ ہیں کہ تم اس رسول پر ایمان لاؤگے اور صرف ایمان نہیں لاؤگے بلکہ تم کو عملاً اس رسول کی دعوت میں اس کی مدد کرنی پڑے گی اللہ نے ہر رسول سے اہد لیا قَالَ أَقَرَرْتُمْ اللہ نے یہ کہنے کے بعد رسولوں سے سوالیہ اقرار لیا کیا کہا؟ اَقَرَرْتُمْ تم اس کا اقرار کرتے ہو وَأَخَدْتُمْ عَلَى ذَٰلِكُمْ اِسْرِ اور اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک پکا وعدہ تم سے دیا وَأَخَدْتُمْ عَلَى ذَٰلِكُمْ اِسْرِ اور تم نے اس پر احد کیا قَالُوا اَقْرَرْنَا سارے نبیوں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے جب اہد لیا تو انہوں نے کہا اَقْرَرْنَا ہم اقرار کرتے ہیں اس بات کا ہم مانتے ہیں ہم تسلیم کرتے ہیں ہم نے مان لیا ہاں میں ایسا کریں گے ہم وعدہ کرتے ہیں قَالَ فَاشْحَدُوا وَأَنَمْعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے کہا تم گواہ رہنا میں بھی تمہارے ساتھ اس بات پر اس وعدے پر گواہ ہوں اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے اہد لیا کہ جب اگر اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دور میں مبوس ہوئے تو پھر انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا پڑے گا اور ان کی مدد کرنی پڑے گی یہ فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفصیل میں کہتے ہیں ثُمَّ ذَكَرَ مَا أَخَدَ عَلَيْهِمْ یعنی عَلَىٰ اَهْلِ الْكِتَاب وَعَلَىٰ اَنْبِيَائِهِمْ مِنَ الْمِيثَاقِ بِتَصْدِيقِهِ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اہل کتاب اور ان کے انبیاء سے جو میثاق اور جو اہد اللہ تعالیٰ نے لیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کا آپ کو سچا نبی ماننے کا یعنی بِتصدیقِ محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا جَاءَهُمْ وَإِقْرَارِهِمْ بِهِ عَلَىٰ اَنفُسِهِمْ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اہد لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہارے پاس آئیں تو تمہیں ان کی تصدیق کرنی پڑے گی اسی لئے آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل سے اللہ نے کیا فرمایا وَلَا تَكُونُ أَوَّلَ كَافِرِمْ بِهِ تم تو پہلے کافر مت بنو تمہارے پاس کتاب کا علم ہے اس کتاب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات نسل در نسل تم پڑھتے آئے ہو اور اب جب جاکی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں مبعوث ہوئے ہیں تمہارے پاس علامات ہیں تورات میں بھی اور انجیل میں بھی ہیں اور آج بھی ہیں محرف ہونے کے باوجود آج بھی بائبل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات ہیں آگے ہم وہ بھی دیکھیں گے اللہ نے کہا وَلَا تَكُونُ أَوَّلَ كَافِرِمْ بِهِ مشرقین انکار کریں سمجھ میں آتی یہ بات تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہیں تم تا پہلے کافر مت بنو اسے اعتبار سے بھی کہ اگر تم نے پہلے کفر کیا تمہارے پیچھے کفر کرنے والوں کا گناہ بھی تم پر آئے گا کیونکہ گمراہی کا راستہ کھولنے والا اس پر بعد میں اس گمراہی کے راستے پر چلنے والے اس کفر کے راستے پر چلنے والوں کا سب کا گناہ ہوتا ہے تم تو پہلے کافر مت بنو تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے بھی میساق لی گئی تھی انبیاء کی تبعیت میں ان کی ماں تحتی میں اور خود ان کے انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے میساق لی تھی کہ اگر تمہارے دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابوس ہوتے ہیں تم کو مدد کرنی پڑے گی ایمان اور تعاون ایمان اور مدد دونوں تم کو کرنی پڑے گی نسرت کرنی پڑے گی تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے نبیوں سے میساق لی تھی امام ابن جریر التبری نے اس کو اپنی تفصیل میں روایت کیا اور اس کی سند حسن ہے ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قال علی ابن عبی طالب وابن عمیہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہو اور ان کے چچا عزاد بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کا کہنا ہے مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا مِّنَ الْأَنْبِيَائِ إِلَّا اُخِذَ عَلَيْهِ الْمِيثَاقِ کوئی نبی سارے نبیوں میں سے کوئی نبی اللہ نے ایسا نہیں بھیجا مگر اس سے ضرور 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 اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اہد لیا کیا اہد لیا لَإِن بَعَثَ مُحَمَّدًا وَهُوَ حَيٌّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَيَنْصُرَنَّهُ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس کیا اور آپ کی نبوت اور رسالت کے دور میں اگر وہ نبی زندہ رہے تو انہیں آپ پر ایمان لانا ضروری ہے اور آپ کی مدد کرنا ضروری ہے وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَنْ يَأْخُذَ الْمِيثَاقَ عَلَىٰ أُمَّتِهِ اور اس نبی کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ وہ اپنی امت سے بھی میثاق لیں گے کہ لَإِنْ بُعِثَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُمْ أَحْيَاءٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا يَنصُرُنَّ کہ ہر نبی کو اس بات کا حکم دیا کہ اپنی امتوں سے بھی وعدہ لو اہد لو کہ اگر آپ کے امتی رہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہوئے تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ آپ پر ایمان کریں اور آپ کی تصدیق کریں اور آپ کا تعاون کریں آپ کی نسرت کریں ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں بات نقل کی ہے تو معلوم ہوا کہ سارے نبیوں سے اللہ رب العالمین نے اہد دیا تھا قطاد رحم اللہ فرماتے ہیں یہ تابعین میں سے قطاد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ أَخَدَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں حَادَ مِيثَاقٌ أَخَدَهُ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّينَ عَنْ يُصَدِّقَ بَعْدُهُمْ بَعْضًا یہ اللہ کی طرف سے ایک مِيثَاقِ جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے اہد لیا کیا کہ ان میں سے ہر نبی دوسروں کی تصدیق کرے گا بعض بعض کی تصدیق کریں گے وَإِنْ يُبَلِّغُوا كِتَابَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ اور اللہ تعالیٰ نے مِيثَاق لی اہد لیا کہ وہ اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچائیں گے فَبَلَّغَتِ الْأَنْبِيَاءِ كِتَابَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ الَا قَوْمِهِمْ تو نبیوں نے اللہ کی کتاب کو اور اس کے تمام پیغامات کو جو کتاب کی شرح میں تھے ان کو اپنی اپنی قوموں تک پہنچا دیئے وَأَخَدَ عَلَيْهِمْ فِي مَا بَلَّغَتْهُمْ رُسُلُهُمْ وَأَخَدَ عَلَيْهِمْ فِي مَا بَلَّغَتْهُمْ رُسُلُهُمْ اور قوموں سے امتوں سے بھی مساق لی گئی جو رسولوں نے ان تک پہنچائی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے آپ کی تصدیق کریں گے اور آپ کی مدد کریں گے لہٰذا ہر امت پر لازم تھا کہ اگر ان کی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہوئے تو ان کیلئے بھی ضروری ہے کہ وہ آپ کی مدد کریں آپ پر ایمان لائیں آپ کی تصدیق کریں ابن جرید التبری رحم اللہ نے اپنی تفسیر میں اس کو روایت کیا اور یہ حسن سنت سے روایت آئی ہے تو تیسری چیز ہم نے یہ دیکھی کہ اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مفاق آپ پر ایمان لانا ہر نبی کیلئے ضروری قرار دیا صرف ایمان لانا ہی نہیں بلکہ آپ کی مدد کرنا ہر نبی پر فرض تھا جس کا ہر نبی نے وعدہ کیا کیسی عظیم و شان شخصیت ہے جس کی مدد کرنا ہر نبی کیلئے لازم ہو اس پر فرض ہو کہ اگر اس کا امکان پیدا ہو جائے تو کرنا پڑے گا آپ غور کریں ہمارے لئے کتنی بڑی ذمہ داری ہے جو ایمان لانے والے ہیں ان کی لئے کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد میں آپ کی مدد کریں آگے اس بارے میں بھی انشاءاللہ ایک باب آئے گا نمبر چار چوتی فضیلت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں بھی آپ کا تذکرہ کیا ہے آپ ایسی عظیم و شان شخصیت ہیں کہ آپ کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں بھی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اس کی تفصیل آگے بھی انشاءاللہ آئے گی لیکن یہاں ہم اتنا حصہ سمجھیں گے جو ہمارے باب سے متعلق ہے سورة الاعراف آیت نمبر 157 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والوں کی تعریف کرتے ہوئے ہیں الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيِّ وہ ایمان والے وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی ہے اللہ کا اور امی ہے نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے نبی نبوہ سے ہے یا نبع سے ہے نبی کے معنی ہوتے ہیں ابن منظور جیسے کہ جنہوں نے لکھا اپنی لسان العرب میں نبی کہتے ہیں من أَنْبَعَ عَنِ اللَّهِ جو اللہ کی طرف سے خبر دے یہ دردر کی خبر نہیں بلکہ نبی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس کوئی خبر آئیں اور وہ لوگوں کو بتائیں رسول کہتے ہیں اس کو جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے اللہ اس پر ذمہ داری ڈالتا ہے کہ اس کو فلان قوم تک فلان لوگوں تک پہنچاؤ تو نبی اور رسول یہ دو مقامات ہیں رسول نبی سے اونچہ مقام ہوتا ہے نبی سے بڑھ کر رسول کا مقام ہوتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے اللہ کا پیغام آپ تک آیا اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے ساری انسانیت کیلئے آپ کو رسول بنا کر بھی بھیجا لیکن ایک اور اپنے بیان کیا اللہ تعالی نے بیان کیا الامی رسول کیسے ہیں یہ امی ہیں پڑے لکھے نہیں ہیں اس کے بارے میں آگے بھی انشاءاللہ بات آئے گی آپ امی ہیں یہ ایسے نبی ہیں جن کا تذکرہ لکھا پاتے ہیں اہل کتاب لکھا پاتے ہیں آپ کا تذکرہ کہاں مکتوباً عندہم فی التورات والانجیل اہل کتاب کو معلوم ہے انہیں ایزی لی ایکسسیبل ہے وہ ریفرنس آسانی سے انہیں وہ حوالہ مل جاتا ہے وہ مقام ان کو معلوم ہے تورات میں بھی اور انجیل میں بھی معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے یعنی اللہ تعالی نے آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کا تذکرہ پچھلے کتابوں میں کر دیا تھا بلکہ اتنا ہی نہیں بلکہ صحابہ کا بھی تھا ذَلِكَ مَثَلْهُمْ فِي التورات والانجیل اللہ تعالی نے تورات اور انجیل میں نہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آپ کے ساتھی آپ پر ایمان لانے والے صحابہ ان کا بھی تذکرہ پچھلے کتابوں میں کر دیا کیونکہ ان کی بھی اپنی شان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو الگ نہیں کیا جا سکتا تو جہاں اللہ تعالی نے آپ کا تذکرہ کیا آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ دعوت میں اور ہر قسم کے مجاہدے میں شریک ہونے والے صحابہ کا بھی تذکرہ اللہ نے پچھلے کتابوں میں کیا ہے تو کہا کہ جس کا تذکرہ وہ تورات اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں تو اس سے معلوم ہے کہ پچھلے کتابوں میں آپ کا تذکرہ تھا عطا ابن اثار کہتے ہیں لقیت عبداللہ ابن عمر ابن العاصر رضی اللہ عنہما میری ملاقات ہوئی عبداللہ ابن عمر ابن عاصر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ صحابی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور یہ تورات کے پڑنے والوں میں سے تھے تورات و انجیل کا علم ان کے پاس تھا قلت اخبرنی عن صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی تورا کہتے ہیں عطا ابن اثار کہتے ہیں میں نے کہا عبداللہ ابن عمر سے کہ تورات میں جو صفت ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا آپ بتائیے تو صحیح آپ تو پڑھتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے قال اجل کا ضرور بتاتا ہوں واللہ انہو لما اصوف فی تورات ببعض صفتہ فی القرآن کہا کہ اللہ کی قسم قرآن میں بعض اوصاف جو آپ کے بیان ہوئے ہیں وہ اصحاب بھی تورات میں آئے ہیں وہ تورات میں بھی آئے ہیں باصفات جو قرآن کریم میں آپ کی بیان کی گئی ہیں تورات میں بھی ہیں کیا ہیں یا ایوہن نبی اے نبی انا ارسلناک شاہدن و مبشرا و نذیرا اے نبی ہم نے آپ کو لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا کیسے کیا بنا کر بھیجا گواہ خوش خبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا آپ بشیر بھی ہیں اور آپ نذیر بھی ہیں آپ جنت کی خوش خبری سنانے والے ہیں ایمان و عمل پر اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو خبردار کرنے والے ہیں قیامت کی حولناکیوں سے اور انسان کے کفر اور اس کی معصیت کے برے انجام سے آخرت کے عذاب سے دنیا کے عذاب سے بھی خبردار کرنے والے ہیں دین پر چلنے میں دنیا میں کیا منافع ہیں اور آخرت میں کیا نجات اور آخرت کی کیا سعادت ہے اس کی خوش خبری سنانے والے بھی ہیں یا ایوہن نبی اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر اور خوش خبری سنانے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا دھرانے والا بنا کر بھیجا ہے وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ اور اے نبی ہم نے آپ کو امیوں کے لیے حرز امان پناہ بنا کر بھیجا ہے آپ پناہ ہو سیکیورٹی ہو کس کے لیے امیوں کے لیے انپڑ لوگوں کے لیے عرب میں عام طور سے انپڑ لوگ تھے بڑی مشکل سے کاغذ ملتا تھا بڑی مشکل سے ان کو کاغذ ملتا تھا کاغذ کلم مشکل سے کس پہ لکھتے تھے وہ خجور کی چھال پہ لکھتے تھے پتھر کی سل پہ لکھتے تھے پتھوں پہ لکھتے تھے کپڑوں پہ لکھتے تھے تو ان کے پاس چمرے پر لکھتے تھے وہ بہت پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے مشکل سے کچھ لوگ ہوا کرتے تھے ان میں پڑھے لکھے لوگ اس لئے اللہ نے کیا کہا وہ اللہ ہیں جس نے انپڑھ لوگوں میں ایک رسول بنا کر بھیجا انہی میں سے وہ قوم انپڑھ قوم تھی اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا انہا امتا امیہ لا نکتب ولا نحسب الشہر کذا و کذا آپ نے کہا ہم ایک انپڑھ قوم ہیں ایک انپڑھ امت ہیں امی امت ہیں ہم نہ لکھتے ہیں نہ حساب کرتے ہیں بعض جاہلوں نے جو منکرین حدیث سے اس حدیث کا انکار کر دیا الجہل یخلق الاعجیب جہالت اجائبات پیدا کرتی ہے آدمی جب خود نہیں سمجھ پاتا ہے تو بات ہی کو غلط بولتا ہے اتنا اچھا قلمت بوکی اس کو نہیں سمجھا تو سب غلط ویسی جیسے ایک آدمی جس کو آج یعنی ستاروں کا اگر بتا جاؤ ماننے سے انکار کر دے ہیلیکوپٹر کے بارے میں راکٹ کے بارے میں اور موبائل کے بارے میں اور ٹیکنالوجی کے بارے میں اس کی عقل سے اوپر کی بات بتا جاؤ اس کا انکار کر دیتا ہے کیوں؟ اس کی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو بعض وقات منکرین حدیث انکار کر دیتے کیا کہا؟ اِنَّا أُمَّةً أُمِّيَّةً ہم ایک امی امت ہیں انپڑ امت ہیں لَا نَكْتُبْ وَلَا نَعْسِبْ ہم نہ لکھتے ہیں نہ حساب کرتے ہیں کہا کہ دیکھو لکھتے نہیں حساب نہیں کرتے قرآن میں لکھنے کا ذکر آیا ہے قرآن کتاب ہے اور اسی طرح سے حساب ہے قرآن میں احد عشرہ قو کعبہ اور کتنی ساری گنتیاں قرآن میں ہیں اور اس میں زکاة ہے اس میں میراس ہے اس کے اندر مہینوں کی سب کچھ ہے گنتی نہیں یہ حدیث صحیح کیسے ہو سکتی ہے حساب ہی نہیں حساب تو کرنا پڑے گا زکاة کا حساب کرنا پڑے گا میراس کا یہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی ہے لوگوں نے کہا ایسا یہاں بات کیا بیان ہو رہی ہے لَا نَكْتُبْ وَلَا نَحْسِبْ أَشَّهْرُ قَذَا وَقَذَا آپ نے کہا مہینہ ایسا ایسا ہوتا ہے پھر آپ نے کہا ایسا 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 اور ایسا ایسا اور ایسا پہلے کیا تیس اس کے بعد انتیس بس مہینہ ایسا رہتا ہمارے پاس نقشتر میں کیا ہے نہیں کرتے ہیں جو بہت سارے نجومی حسابات کرتے تھے کہ ہمارے پاس ایسے حساب کتاب کیلکیلیشن رائٹنگ اور یہ سب نہیں ہمارے پاس سیدھا سیدھا معاملہ ہے یا تو مہینہ تیس دن کا ہوتا ہے یا تو انتیس دن کا ہوتا ہے تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو آپ امی تھے اور ایک امی امت کی طرف مبوس کیا گئے تو کہا کہ وہ حرزلل امیین حرزلل امیین آپ امان ہو امیوں کے لئے عام طور سے زمانے میں لوگ امی ہوا کرتے تھے انت عبدی ورسولی اے نبی آپ میرے بندے ہو اور رسول ہو سمیتو کل متوکل میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے میں نے آپ کا نام متوکل توقل کرنے والا انت عبدی ورسولی پہلا وسط کیا ہے آپ میرے بندے ہو آپ میرے رسول ہو اور یہ دو چیزیں آپ اتحیات میں بھی دیکھیں ہم کہتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ یا اسی طرح آپ کہتے ہیں مہا پہ دیکھو سمیتو وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں تو انت عبدی ورسول اے نبی آپ میرے بندے ہو اور آپ میرے رسول ہو کسی اور کے بندے نہیں کسی اور کا پیغام پہنچانے والے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے بندے اور اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچانے والے ہیں سمیتو کل متوکل میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے اللہ پر توکل کرنے والا لیس بفض ولا غلیض آپ سخت دل نہیں ہو آپ سخت زبان نہیں فض سخت زبان فض غلیض جس میں شدت ہو ولا غلیض القلب قرآن میں اللہ نے خود فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَضَّاً غَلِيضَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ بِنْحَوْلِكَ کہ اے نبی اگر آپ سخت زبان ہوتے اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے دور ہو جاتے ہیں وَلَا سَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ اور آپ بازاروں میں شور شرابہ کرنے والے نہیں ہوں یہ بدخلاقی مانی جاتی ہے کہ ایک آدمی شور شرابہ کرے ویسے بھی اور بازار میں کرے تو آدمی بازار میں جاکے چلاو تو یہ برا مانا جاتا ہے کہ ایک آدمی بازار میں شور شرابہ کرے وَلَا سَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةِ اور آپ ایسے بھی نہیں کہ آپ برائی کے بدلے برائی کریں وَلَاكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرِ بلکہ آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ معاف کرتے ہو اور لوگوں کے غلطیوں کو کے ساتھ مغفرت کا معاملہ کرتے ہو سردہ پوشی کا معاملہ کرنا درگزر کرتے ہو معاف کر دیتے ہو وَلَا يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَارِ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا سے اٹھائے گا نہیں آپ کو موت نہیں دے گا جب تک کہ ٹیڑی قوم کو سیدھا نہ کر دے آپ دیکھیں کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات یہاں پر ہے یہ پچھلی کتابوں میں ہیں کہ اللہ آپ کو موت نہیں دے گا جب تک کہ ٹیڑے لوگوں کو سیدھا نہ کر دے اور وہ ٹیڑا پن کیا ہے اور سیدھا پن کیا ہے بِأَنْ يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہ وہ لوگ لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ کو ماننے لگے ہیں اس کا اطرار کرنے لگے ہیں وَيَفْتَحُ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيَا وَآذَانًا سُمَّا وَقُلُوبًا غُلْفًا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اندھی آنکھوں کو کھول نہ دے اور بحر کانوں کو کھول نہ دے اور بند دلوں کو کھول نہ دے تب تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مات نہیں دے گا تو یہ جو چیز ہے یہ سحی البخاری میں کتاب البیو اور حدیث نمبر دوہزار ایک سو پچیس تو یہ روایت یہاں موجود ہے اگر اس کو کسی کو دیکھنا آپ دیکھیں کتنی ساری چیزیں اس میں ہیں کہ آپ کا مقام آپ بندے رسول ہیں اللہ کے شاید ہیں مبشر ہیں نظیر ہیں امیوں کے لئے پناہ ہیں امی کس کے پاس جائے گا سیکھنے کے لئے پڑھنا لکھنا آتا نہیں اگر کوئی جائے پڑھے لکھی کے پاس ایک کام کو ایک کتاب پڑھو کیا کرتا ہے آدمی میرا ایک ویب سائٹ ہے اس پہ جا کے آپ ڈیٹیل پڑھو یہ دیکھو یہ میرا ایفلان چیز ہے کتاب ہے اس کو پڑھو امی کیا کرے گا اور امی کے اندر بہت ساری اور بھی کمیاں ہوتی ہیں سمجھتا نہیں اس کو کیسے سیکھنا سمجھتا نہیں آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوانہ کہا مجھے اجازت دیجئے کہے ایک اجازت زینہ کی اجازت دیجئے اگر آپ کے پاس کوئی آکھ یا ایسا کہے مسجد میں پیٹھ کے کہے مجھے زینہ کی اجازت دیجئے کتنا غصہ آئے گا مار کے بھگائیں گے اس کو آپ نے بیٹھایا کہا تو یہ پسند کرے گا کہ تیری والدہ بہن خالہ پھوپی ان کے ساتھ میں کوئی کام کریں تجھے پسند ہے کہا نہیں بلکل نہیں کہا کہ لوگ بھی تو پسند نہیں کرتے ہیں جس کے ساتھ تو زینہ کری کی اجازت مانگ رہا ہے کسی نے کسی کے ساتھ تو زینہ کرے گا وہ عورت کسی نے کسی کی بہن ہوگی کسی کی ماں ہوگی کسی کی خالہ ہوگی کسی کی پھوپی ہوگی وہ پسند کرے گا جب تو پسند نہیں کرتا وہ کیسے کرے گا تو یہ کام ٹھیک نہیں ہے آپ نے اس کو سمجھایا اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اس کے لئے دعا کی تقویٰ کی پرہزگاری کی پاکی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے لوگوں کو ایسی ایسی قوم تھی اتنی ساری حدیث میں آپ دیکھیں کتنے سارے آپ کو روایتیں ملیں گی اجائے بات آپ کو ملیں گے کیسی کیسے لوگوں کو آپ نے اس زمانے میں سیدھے سادھے بھولے بھالے لوگ تھے وہ انپڑھ لوگ تھے ان کو نہیں معلوم تک ایسا کرنا آپ نے ان کو بٹھا کے سمجھایا موٹی موٹی چھوٹی چھوٹی بات ان کو سکھائیں آپ امیوں کے لئے حرز بناہ تھے امان تھے پھر آپ اللہ کے بندے رسول تھے آپ متوقع تھے آپ دیکھئے توقع کیسا غار سور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے فکر مند ہیں کہا اللہ کے رسول دیکھئے مشرقین غار کے دہانے تک آگئے اور اگر نیچے جھکے دیکھیں گے تو اللہ کے رسول ہم تو دیکھ جائیں گے اب کیا کرنا پریشان پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خطرے میں اپنی جان سے زیادہ صحابہ فکر کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری گردن اڑا دی جائے لیکن آپ کے پاؤں میں کانٹا بھی نہ چوبے ان کے یہ منٹالیٹی تھی ابو کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کیسے آپ نے کہا اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے جن کا تیسرا اللہ ہے یعنی ایسا توقل کہ ایسے خطرے کے موقع پر بھی آپ ڈگمگاتے نہیں تھے آپ بہدر انسان تھے لیکن آپ کی بہدری کا مدار اللہ رب العالمین کے عظمت پر تھا آپ اللہ پر توقل کرنے والے تھے اکیلے آپ تھے اکیلے کھڑے ہوئے اکیلے بازاروں میں جاتے تھے لوگوں کو دعوت دیتے تھے آپ کے خلاف سازشیں ہوتی تھے آپ کے خلاف کیا نہیں ہوتا تھا آپ تائف چلے گئے نہ ابو تالیو ہے نہ خدیجہ رضی اللہ عنہ دونوں کی وفات ہو چکی ہے آپ چلے گئے تائف معلوم نہیں کیا ہوگا عرب کے لوگ تلوارے لے کے گھومتے تھے بھائی کسی کا بس چلا نکالے تلوار گردن مار دی کچھ بھی ہو سکتا تھا لیکن آپ صل اللہ علیہ وسلم توقل کرنے والے تھے آپ کے دروازے پر مدینہ میں پہرہ دینے والے تھے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی اے رسول آپ کے رب کی طرف سے جو پیغام آیا اس کو پہنچائی ہے اور اگر آپ نے نہیں پہنچائے تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا لوگوں کا خطرہ ہے ہاں لیکن اللہ آپ کو بچائے گا یہ آیت نازل ہے آپ نے باہر جو پہرہ دینے والے تھے ان سے کہا جاؤ اللہ نے اپنی طرف سے حفاظت کا انتظام کر دیا وہ ادا کر دیا ہٹا دیا نگرانی کرنے والے سیکیورٹی گارڈز کو ہٹا دیا وہاں سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہ آپ سخت زبان ہو نہ سخت دل ہو اور آپ بازاروں میں شور شرابہ کرنے والے نہیں برائی کے بدلے برائی نہیں کرتے فتح مکہ کیوں نے آپ کیا کیا چھوڑ دیا ان لوگوں کو اور کتنی سارے مقامات پر آپ نے چھوڑ دیا آپ کے خلاف سحیل ابن عمر بڑے بڑے خدبے دیتے تھے لوگوں کو بھڑکاتے تھے جب پکڑے گئے بدل کے وقت میں تحت امر لے کیا ہے توڑو دات اوپر کے دو نیچے کے دو توڑ دو اس کے دات بہت فسی بیانات کرتا آپ کے خلاف سپیچ دیتا ہے سامنے کے دو نیچے کے اوپر کے دونوں دات توڑ دو کائی کی تجوید بات ہی نہیں کہ عربی کے لیے زبان میں دات بہت ضروری ہے عربی جو جانتا ہے تجوید کے کورس کیا اس کو بہت معلوم ہے دات بہت امپورٹنٹ ہے عربی کے لیے کہہ دات توڑ دو اس کے آپ نے کہا نہیں آپ نے ان کو چھوڑ دیا ایسی شفقت ایسا معافی کا معاملہ سمامہ ابن عطال پگڑ کے لئے صحابہ ان کو بان دیا مزید کے ستون سے اور بندے میں ٹھہرے دیکھ رہے سب کو نماز پڑھ رہے آ رہے جا رہے لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ تین دن تک ان کے پاس گئے اے تو ماں ماں کیا ہے تمہارے پاس کہا میرے پاس یہ ہے پیسہ ہے میں اپنے بدلے دے سکتا ہوں شریف کاندان کھوں ایسا خون میرا ہے اگر آپ میرے ساتھ احسان کرو گے تو بدلہ چکا ہوں گا بہت ساری باتیں تین دن ہوا ہوا اس کے بعد تین دن کے بعد چھوڑ دیا کھول دو رسید آزاد کر دو سیدھا گئے باغ میں جا کے غسل کیا واپس آ کے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد رسول اللہ زمین پر جتنے لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی انسان تھا میرے نزدیک تو آپ تھے اب آپ سے زیادہ میرے نزدیک کوئی محبوب نہیں ہے تین دن میں تین دن میں دنیا بدل گئی دن کی زندگی دل کی دنیا بدل گئی تین دنوں کے اندر ہے کچھ تو دیکھا ہوگا کوئی لیکچر نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کیا نہیں تین دن دیکھا پورا مسجد نبوی کا ماحول نبی صورت میں آ رہے جا رہے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا آپ کی شخصیت سے متاثر ہو گئے کہا آپ سے زیادہ آج کوئی میرے دل میں محبوب نہیں ہے مسلمان ہو گئے ایسی شخصیت برائی کے بدلے برائی نہیں کرتے ہیں معاف کرتے ہیں درگزر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں اٹھائے تھا جب تک کہ ٹیڑی قوم کو سیدھا نہ کر دیں ٹیڑی قوم کو سیدھا نہ کر دیں اور لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے میں آپ دیکھیں اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجًا اللہ نے آپ کی زندگی میں آتنا حاصل کی اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ جب اللہ کی مدد آ جائیں اور فتح آ جائیں اور آپ دیکھو کہ لوگ ایک ایک کر کے نہیں چھپ چھپا کے اندھیرے میں فوج فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو جب آپ یہ دیکھو تو آپ کیا کرو فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُو آپ اللہ کی پاکی بیان کرو اللہ کی حمد کرو اور اللہ سے استغفار کرو اِنَّهُ كَانَ تَوَّابَا اُو بڑا تَوَّبَ قَبُول کرنے والا ہے تو آپ کو آپ کی زندگی میں اللہ نے دکھا ہے کہ فوج فوج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو یہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کی زندگی آپ کو موت نہیں دے گا جب تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ کہنے والے غالب ہو گیا توحید غالب ہو گئی عرب میں شرک اکھاڑ کے پھینک دیا گیا گھر کے اللہ اللہ کے گھر کو شرک سے پانک کر دیا گیا توحید کا گھر توحید کا گھر بن گیا آج تک ہے آج تک ہے تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے اور اللہ تعالی نے کیا ہے پچھلے کتابوں میں کہ اللہ تعالی آپ کے ذریعے سے اندھی آنکھوں کو بینائی دے گا بہرے کانوں کو سننے کی توفیق دے گا بند دلوں کو اللہ کھول دے گا کتنے صحاباتیں بولتے تھے نہیں مانوں گا میں مر جاؤں گا پار سے کچھ جاؤں گا لیکن اسلام قبول نہیں کروں گا اکریمہ رضی اللہ تعالی ہوئے نہ مسلمان ماننا پڑا حضرت مردی اللہ تعالی کو دیکھئے دشمن جان کے دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے نہ مسلمان کتنے لوگ خالد یا ولید جنگ اہد کی جنگ میں سارا نقصان جو ہوا وہ انہی کی تو یعنی ماتہتی کی وجہ سے انہی کی جنگی اصولوں کی وجہ سے ہوا انہی کی ترکیت کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا جب اتر آئے نیچے تیر انداز یہ بھاگ رہتے فرار ہو رہتے مشرقین گھوم کے دیکھا انہیں آہ نیچے آرہے یہ لوگ گھوم کے پہاڑ کے اس سے پھر در سے آگے پیچھے سے حملہ کیا وہ بھی نہیں مانتے تھے دشمن تھے اسلام کے کتنے لوگ تھے نہیں مانوں گا مانیں اسلام قبول کیا ان کو نہیں ملی توفیق نہیں ملی لیکن کتنے لوگ جو آپ کو شروع سے آپ کو غلط کہتے تھے لیکن ایک وقت آیا کہ انہیں ماننا پڑا انہیں کلمہ پڑنا پڑا انہوں نے آپ کی شخصیت کو دیکھا آپ کی دعوت کو دیکھا انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے کئی دلوں کو کھول دیا آج بھی آپ دیکھئے کتنے لوگ ہیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پڑھا اسلام کے بارے میں قرآن کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس لیے کہ وہ غلطی دھوڑنا چاہتے تھے انٹی اسلام اسلامفوبیا دیکھنا کیا غلط ہے اس میں دھوڑو ذرا نکالو دیکھتے دیکھتے پڑھتے 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 ان کو لگا یہ صحیح ہے میں غلط ہوں وہ ایسی جیسے کوئی انسان کہ آئینے میں کیا غلطی نکالیں گے ذرا دیکھیں گے آئینہ دیکھ رہا تیرے چہرے پر غلطی ہیں بھئی اس کو صاف کر آئینہ نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور قرآن کے بارے میں انہوں نے پڑھا دیکھا ان کو لگا میں غلط ہوں یہ صحیح ہے اور اس سے اچھا کچھ نہیں یہی truth ہے یہی حق ہے یہی سچائی ہے یہی سب سے بہترین دین ہے انہوں نے اپنایا کتنے لوگ ہیں ان پر تو ہی ہیں پڑھے لکھے لوگ ایسی ملکوں میں جہاں پر تعلیم بہت عالی پیمانے پر عام ہیں کتنے لوگ مسلمان ہوئے اور ہر میدان کے لوگ سپورٹسمن اور کتنے سارے جو میڈیا میں لوگ تھے پالٹیشنز اور کتنے سارے لوگ ایڈوکیشن کے میدان میں تھے مسلمان ہوئے ہیں تینکرز مسلمان ہوئے ہیں کتنے لوگ ہیں اور ہو رہے ہیں ہو رہے ہیں رکھنے کا نام نہیں لیتے ہیں کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت چراغ ہے جو لوگوں کو اپنی طرف روشن چراغ کی طرح آپ جو آپ کی سیرت آج بھی کتابوں میں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے وہ اٹریکشن انسان کو ہوتا ہے کہ واقعی ایسا انسان گزرا ہے دنیا میں جس کی کوئی نظیر نہیں ہے جس کی زندگی پوری کی پوری ہدایت ہے جس کی زندگی پڑھنے کے بعد انسان کا دل مانوس ہو جاتا ہے گویا کہ سالوں سے جو قربت ملی ہو اس کو وہ شخصیت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ممکن نہیں ہے کہ کوئی آدمی انصاف کے ساتھ آپ کی سیرت کا مطالعہ کرے اور آپ سے محمد نہ کرے ممکن نہیں ہے یا پھر اس کے سینے میں دلی نہیں ہے تو یہ جو باتیں صحابی نے کہیں جو تورات سے نقل کی آج بھی اس کا کافی حصہ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو بائبل میں جو اول ٹیسٹمنٹ جس کو کہتے ہیں اس میں آئیزیہ اس میں چیپٹر فورٹی ٹو سے ٹوئنٹی تھری تک ہے اس کو پڑھنے کے بعد واقعی لگتا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آج بھی ہے اور ابن قیم نے اس کا حوالہ دیا ہے ابن قیم نے بھی اسی کا حوالہ دیا یسے آیا جس کو کہتے ہیں تو آئیزیہ اس کو انگلیش میں کہتے ہیں آئیزیہ اس میں چیپٹر فورٹی ٹو ون سے رکھیں آپ جاگے بائبل پڑھتے مطبیٹ ہوگی لیکن یاد رکھو کہ ایسا ہے بعض اہل علم کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا تو میں سمجھتا آج کیلئے اتنا کافی ہے کافی وقت ہو گیا ہے اور انشاءاللہ مزید باتیں اس میں دو باتیں اور رہ گئی ہیں اسی باب میں جو چوتھا باب ہے پیشلی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے درست میں اس کو ہم مزید پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آئندہ بھی یہ درست کا سلسلہ بعض حباب ہمارے جو بنگلیو دروس کے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ایک ہی درست نہ لیں اس کا سلسلہ جاری رکھیں تو ٹھیک ہے انشاءاللہ جتنے بھی درست ہوتے ہیں ہم کو معلوم نہیں کہ اتنے ہوں گے تو ہم اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے تیسا بواب ہیں چار ابھی ہوئے ہیں تو انشاءاللہ جیسا بھی ہوتا ہے ہم اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے اور گویا کہ یہ اس دور میں خصوصا مسلمانوں کے لیے ایک مرہم کی طرح ہے جس میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستافیاں ہو رہی ہیں تو یہ پڑھنے سے دل کو تسکین ملتی ہے اور اس سے علم ملتا ہے تاکہ ہم اس علم کو لوگوں میں عام کر سکیں ان لوگوں تک پہنچائیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی قدر کریں اور آپ کے عالی مقام کو لوگوں کے سامنے بیان کریں خاص طور سے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے سامنے یہ جو کتاب میں جمع کر رہا ہوں اس پر کام ہو رہا ہے انشاءاللہ یہ بچوں کے لیے ہے تو ہمارے بچے اگلی نسل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کما حقہو جاننے والی بنیں اللہ تعالی ہم سب کو سمجھتا فرمائیں اور دین کا علم حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اطاق فرمائیں اخوضو ہاتھ استفراللہ علیہ و لکھو